آپ نے اپنی گفتگو جو کی اس کا خلاصہ اس طرح ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سجدوں کے لائق صرف اور صرف خدا کی ذات محمد اللہ کے رسول ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اتنے فضیلتی عطا فرما دی ہر جگہ اپنے ساتھ رکھا نماز میں بھی اپنے ساتھ رکھا قرآن میں بھی اپنے ساتھ رکھا تو ان لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ نماز میں تو نبی اور نبی کی آل پہ درود پڑھتے ہو میرا خیال ہے کوئی ڈنڈی مار رہے ہیں اگر ان کا ایمان ہے صاحب ایمان ہے اگر نماز میں پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی پڑھا کریں کیونکہ رب نے یہ آئے مبارکہ نازل کر کے اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِنَا مَنُسَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُ تَصْنِمًا کہ رب خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بیجتے ہیں یہ درودِ عبراہیمی ہے بندِ خدا درود تو کوئی بھی درود ہو وہ درود ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو اس انداز سے ترطیب دینا ہے اس انداز سے ہم نے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ اگزار کی ہم پہ بہت ساری ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں عقیدہ ختمِ نبوت کے حوالہ سے علامہ صاحب نے یا عصف جلالی صاحب ہیں خادم حسین رزوی صاحب ہیں تو ختمِ نبوت کو انہیں ایک دفعہ پھر زندہ کر لیا ہے تو یہ ہمارے اسلام کی اساس ہے اسلام کی بنیاد ہے ختمِ نبوت تو آج وقت کے فیرون وقت کے یزید ہمیں للکار رہے ہیں اس للکار کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے عقیدے کو نئی جلا دینی ہے وہ ختمِ نبوت کے حوالہ سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ہمارے لیے دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا امتی بنا دے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت جب آپ جلوہ افروز ہوں گے آپ کی شانیں رب تعالیٰ نے عطا کی ہوں گی تو مارے مارے پھر رہے ہوں گے جو آج کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے حج کیے ہوئے اتنی زکاتیں دی ہیں اتنے ہم نے تحجتیں پڑی ہوئیں گے تو پتہ نہیں کہ وہ تیرے کام آئیں گی یا نہیں آئیں گی اگر تو تُو نے نبی اور نبی کی آل کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہوگا تو پھر وہ ساری چیزیں تجھے کام دے گی فائدہ دیں گی اور اگر نبی کی محبت کے بغیر تُو نے یہ سارا کچھ کیا ہوگا نمازیں پڑی ہوں گی تحجتیں پڑی ہوں گی ہر سال حج کیا ہوگا زکاتیں کروڑوں کی دیں ہوں گی تو وہ تیرے کسی کام کی نہیں آئیں کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو کائنات میں سب سے معظم سب سے افضل و عالی ہر لحاظ سے افضل و عالی مرتبہ عطا کیا ہے رب پوری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ نبیوں کو ابھی مالک ہے رسولوں کو ابھی خالق تخلیق کرنے والا ہے لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو رب تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہیں کہ اپنے قوانین بھی رب تعالیٰ میرے نبی کے لئے بدل دیتا ہے مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کریم کی نماز اثر چلی گئی آپ گود میں آرام فرمارے تھے حضور نماز چلی گئی آنسو گرا کہ زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی آج ایک طرف محبت رسول تھی اور دوسری طرف فرض کی ادائی کی تھی تو محبت رسول کو فرض کی ادائی بھی ترجی دی میرے کریم آقا بیدار ہوئے پوچھا علی کس بات نے غمقین کیا حضور نماز چلی گئی ہے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا علی نماز آداب پڑھنا چاہتے ہو حضور ساری زندگی نماز آداب ہی پڑی ہے تو میرے کریم آقا نے انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے مقام پہ پھر واپس لائے یہ کائنات میں اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا قدرت کا قانون ہے نا کہ ڈوبا ہوا سورج اپنے وقت مقررہ پہ پھر تلو ہوتا ہے وہ فوراں نہیں پھر تلو ہوتا اپنے وقت مقررہ پہ اس نے تلو ہونا ہے تو یہ رب نے اپنے قوانین کو بدلا کس کے لئے حضور کے لئے تو حضور کی شان رب تعالیٰ نے اتنی بنا دی ہیں کوئی مائی کا لال اس میں کمی کا سوچ بھی نہیں سکتا اگر کمی کا سوچے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ہماری نسلوں کو مضبوط عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اگزار کی بہت ساری سازشیں چل رہی ہیں ہمیں ان سازشوں کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنے بچیوں کو اس انداز سے تربیت کرنی ہے کہ عقیدے کی پخدگی ان میں آنی چاہیے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کا فرمان دشان ہے کہ جس شخص نے میری ایک سنت کو بھی زندہ رکھا سو شہیدوں کا سوا نبی کی سنتوں سے پیار دعو تو صحابہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے وہ اپنے چیروں پہ مل لیتے تھے نبی کے ساتھ اس طرح کی محبت ہونی چاہیے تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کی پختگی کے ساتھ اپنی نوجوان نسل کو اس انداز اس کی عقیدے کی درستگی کے ساتھ تربیت ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے والدین نصیب فرمائے اور ایسے اولادیں نصیب فرمائے جو ہمارے عقیدے کی سختی کے ساتھ اس پہ کاربند ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ حاجی اللہ دیتہ صاحب نے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی ان کے بچے دیکھتے ہیں سارے باشرہ اور یہ ان کی میند کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو درخت لگائے ہیں وہ تناوار ان کے سامنے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو ایسی اولاد نصیب کلام پڑھا گیا حضور نبی کریم علیہ سلام کا ذکر اذکار کیا گیا ہے جو قرآن پڑھا گیا ہے جو جو ناتخانی کی گئی ہے جو علماء کا خطاب ہوا ہے اس کو مقبول و منظور فرما اور آقا کریم علیہ سلام کی بارگاہ میں ہمیں حدیعتن توفتن پویش کرتے ہیں ہے اسے مقبول و منظور فرما یارب العالمین بانیان محفل کے تمام دینی دن یعیوی جتنی حاجات ہیں انہیں بروا فرما یارب علیہ آج کی محفل پاک صدقے میں جتنے بیمار ہیں انہیں صحت کام لا عطا فرما یارب علیہ اپنے حبیب کے صدقے میں آج کی اس محفل کے صدقے میں جتنے پریشان آرے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین جتنی بھی بچیاں رشتوں کے سلسلے میں بیٹھی ہیں ان کے نیک اور اچھے رشتے برا فرما یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی بچوں نے امتحانات دیا ہیں یا امتحانات دینے سب کو اچھے آلہ نبروں میں کامیاب انسان یا رب العالمین انہیں اچھے اور آلہ انسان بنانا یا رب العالمین آقا کریم علیہ السلام کی محبتوں کے ساتھ انہیں دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمانا یا رب العالمین ہم سب کی دین دنیا کو بہتر بنا دے یا رب العالمین ہم سب کو پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے قرآن کے ساتھ ہمارا جناتہ کمزور ہو چکے ایسے مضبوط بنا دے یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کا عدد بیتر حم کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین دنیا کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے یا رب العالمین جو دنیا کی شر کی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما دے یا رب العالمین جو حق کی طاقتیں ہیں ان کا بول بالا فرما دے یا رب العالمین جو حق کی طاقتیں ہیں ان کا بول بالا فرما دے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پہ ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناموس پہ ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بل ایمان فرمانا یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بل ایمان فرمانا یا رب العالمین جن دوست نے دعاوں کے لئے کہا ہے جس طرح کی بھی دعا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی حاجات کو ان کی دعاوں کو مقبول و منظور فرما دے یا رب العالمین بانیان محفل کے کاروبار میں وسط عطا فرما دے یا رب العالمین پر اپنا خصوصی فضل فرما دے یا رب العالمین پر اپنا خصوصی کرم فرما دے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا اے کریم آقا اے حبیب آقا ان کی اس محبت کو ان کی کاوش کو قبولیت کا درجاتہ فرما دے اور یقینا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دستگری فرماتے ہیں وہ ضرور ہمارے احوال سے باقبر ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جتنی بھی نیک حاجات ہیں انہیں برا فرما دے اور جتنے بھی بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما دے جتنے پریشان آر ہیں ان کی پریشانی و قدوب فرما دے جتنے بے روزگار ہیں انہیں رزقی حلال عطا فرما دے جتنے بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما دے یا رب العالمین جتنی بچیاں شادیوں کے سلسلے میں بیٹھی ہیں انہیں نیک اور اچھے رشتے برا فرما دے وصل اللہ تعالیٰ رسول خیر خلقی زینتر شفر سے محمد روالہ علیہ وعلی بیدیو صحابہ